بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کی آہل چالہ امید کرتا ہوں آپ سب کیاریت سے ہوں گے پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کمیز کے بازو کس طرح اٹیچ کرتے ہیں اور کمیز کی سائڈیں کس طرح بند کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سائٹ بوکٹس اور کاف کس طرح لگاتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کمیز کے پلے کو جو ہے وہ کمیز کو الٹا کر کے اس طرح نیچے بچھائیں گے اور یہاں سے یہ جو پوکٹس کا موہ ہے یہ اسے اچھے طریقے سے ایک پار بند کر دیں گے ٹھیک ہے زیادہ ریورس نہیں آپ نے مارنے لمبی سلائی لگا لیں یا ہلکا سے ریورس مارکی سے پکا کر لیں ٹھیک ہے اور اب ہمیں اپنی پوکٹس لینی ہے جی تو فرنڈز یہ ہماری پوکٹس ہمیں اس کا سینٹر کریں گے یہ میں نے پہلے کٹکہ لگایا ہوتا ہے سینٹر کا سینٹر کا کٹکہ جو ہے وہ اس سلائی کے بلکل اوپر رکھیں گے اور اوپر سے بھی ہم اپنی پوکٹس جو ہے وہ برابر کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے کہ آپ کی پوکٹس جو ہے وہ موہ کے بلکل اوپر آئے زیادہ اوپر نہ چلی جائے یا زیادہ نیچے نہ آئے یہاں سے ہم ریورس مارکتے ہوئے اپنی سلائی کو سٹارٹ کریں گے اور یہاں لاتا ہے اسے نیچے سوٹھوک کے رکھیں گے آپ جہاں بھی اپنی مشین کو کھڑا کریں گے نا جہاں بھی اپنی مشین کو سٹے کروانا ہے آپ نے سوئی کو نیچے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کی سلائی جو ہے وہ ٹیڑی نہیں ہوتی یہاں سے موہ پر سے نوک جو ہے وہ سلائی کے بلکل اوپر رکھیں گے یہ جو ہماری سلائی جس سے ہم نے بند کیا یہ سیڈ پر یہاں آپ نے نیچے والا کپڑا اور اوپر والا کپڑا دونوں کو دیکھتے ہوئے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے ایک ہی ساتھ آپ نے دونوں کو بھمانا ہے اور نیچے اس کے سلوٹ نہیں آنی چاہیے آپ کی یہاں داگا کھیج کے ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ہماری سلائی کہاں تک لگنی چاہیے ٹھیک ہے وہاں تک سلائی لگا کے پکا کر کے ہم جو داگے ہیں ان کی اچھے طریقے ساتھ کٹنگ کریں گے آپ کے داگے جو ہیں وہ باہر کو نکلے ہوئے نہ ہوں انہیں اچھے طریقے کے ساتھ آپ کٹنگ کریں گے سوٹ کی صفائی میں یہ بہترین کردار ادا کرتے ہیں یہ جو داگے ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے کٹنگ کیا ہو اب ہم دوسری سائیڈ کی پوکٹس لگائیں گے یہ والی پوکٹ بھی ہم اسی طریقے کے ساتھ لگائیں گے یہاں میں لمبی سلائی لگاؤں گا ٹھیک ہے یہاں آپ نے لمبی سلائی لکھا دینا ہے اور داگے جو ہے وہ آپ نے کٹنگ کر دینا ہے سیم وہی میتھڈ ہے وہی طریقہ ہے اسی طریقے کے ساتھ جو ہے ہم اپنی پوکٹ لیں گے اور پوکٹ کا جو سینٹر ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے سلائی کے ٹھیک ہے دوستو اس کا مو بند کرنے کا جو ہے وہ یہ ایڈی ہے اس لیے میں کرتا ہوں تاکہ جو ہے اس کا مو کھولا نہ رہے یہاں کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کی پوکٹ جو ہے وہ جب آپ سوٹ کی پریس مارتے ہیں تو آپ کی پوکٹ سے نیچے سے نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے مو کے اندر سے تو یہ ہماری پوکٹ سے ہوگی یہ ہم کف لگائیں گے کف کا ہاف کریں گے ہاف کر کے وہاں ایک نشان لگائیں گے اور کف کے کنارے کے سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے دوسری سائٹ پہ ہم لگا اسے یہاں روک کے یہاں سے جو ہے ہم اس کی نشان لگا کے اسے اسے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اندر دکیلنا ہے جب آپ نے یہ سلوٹ ٹال دی ہے تو سینٹر دونوں کا ملا کے واقفنگیں رکھنی ہے اور پھر آپ نے سلوٹ بنانی ہے سلوٹ آپ کی بہت آسانی کے ساتھ بن جائے گی ٹھیک ہے دوسری سائٹ کے سلوٹ بنانے کا یہ طریقہ آپ گھر سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ سلوٹ بنانی ہے ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا آپ نے پیچھے رکھنا ہے اور سلائی لگانے کے بعد جب آپ کی سلائی آپ کے دووٹے پہ سلوٹ پہ آکے کھڑی ہو پھر آپ نے کھینچ کے اسے پورا کرنا ہے چونکہ ہمارا سوٹ ڈبل سلائی والا ہے تو ہم یہاں پہ ڈبل سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ آپ اس کی ڈبل سلائی لگائیں گے یہ ہم کنارے کے ڈبل سلائی کرنے ہیں اگر آپ کریں تو پہش کرنے آپ کی سلائی جو ہے وہ ساتھ نہ جڑے دوسری سلائی کے یہاں زیادہ وقت پانا آ جائے اس میں یہاں ایسے تھوڑا ٹھوکنے اور ٹھوکنے کے بعد دھاگے کی اچھی طریقے کے ساتھ آپ نے کٹنگ کرنی یہ ہمارا کف لگ گیا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم اپنا دوسرا کف بھی لگائیں گے یہ ہم نے اپنا دوسرا کف لے لیا ہے اور اس کا بھی ہم سینٹر کریں گے سینٹر کرنے کے بعد اس کی ہم سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے اس کی آپ نے کس سائیڈ سے سٹیچنگ سٹارٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جوڑ جو ہے وہ بازو پٹی کے جانب نہیں آتا کیونکہ ہماری بازو پٹی کے سائیڈ جو ہوتی ہے وہ اوپر آنے ہوتی ہے جس سائیڈ پہ کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ جوڑ اس سائیڈ پہ آ دے تو وہ برا لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کی سیم اسی طریقے کے ساتھ سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے ویسے ہی ہم اس کی جو ہے وہ سلوٹے بنائیں گے اور سلوٹے آپ دونوں کی ایک جیسے بنائیں گے آپ کی پیمائش میں فرق نہیں ہونا چاہیے سلائج سے جتنی ہٹا کر ہم نے وہاں سلوٹ بنائی تھی اتنی ہی ہٹا کر ہم یہاں پہ سلوٹ بنائیں گے آپ سلوٹ بنائیں گے سلوٹ پہ سلائج لگانے سے پہلے ایک بار اسے اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ لیں کہ آپ کی سلوٹ کہاں پہ ڈلی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوسرے سلوٹ ہم اسی طریقے کے ساتھ اتنے ہی وقتے بھی بنائیں گے جیتنے ہاظرین اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو برائی میربانی میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اس طرح کی اور ویڈیو سیکھنے کے لئے کومنٹ بوکس میں مجھے کومنٹ کریں یہ ہمارا دوسرا کاف بھی جو ہے وہ زک چکا ہے یہاں ہم اس کی ڈبل سلائی سٹارٹ کریں گے جو جڑے رہے میرے چینل کے ساتھ اس طرح کی اور نئی نئی ویڈیوز کیل گئے اس کی ڈبل سلائی جو ہے وہ لگا دی ہے انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ٹوڈیو میں ہمیں دیجئے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی